السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آلیف شو بیس سیکرٹس آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے جارہی ہوں پاکستانی فلم ایکٹر مزفر عدیب کے بارے میں یہ اب کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں پاکستانی فلمز میں اتنا نام بنانے والے یہ اداکار کی جانیں گے مکمل بائیگرافی آج کی اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل آلیف شو بیس سیکرٹس پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر دیں پاکستانی شو بز انڈاستری میں کچھ ایسے نام ہیں جنہیں آج بھی فینز دیکھنا چاہتے ہیں ان کی ایکٹنگ کو آج بھی پذیرائی حاصل ہے انہی میں سے ایک ہے مزفر احمد مزفر عدیب احمد پاکستان کے شہر لاہور میں رہائش پذیر رہے جبکہ 1926 میں انڈیا میں پیدا ہوئے تھے مممی انڈیا میں پیدا ہوئے تھے اور بمبی میں ہی ان کی فیملی بھی وہاں سے دوبارہ شفٹ ہو گئی لاہور اور لاہور میں ہی انہوں نے کام بھی کیا ویورڈز یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہ اداکار نہ صرف پاکستان فلم نے کام کر چکے ہیں پاکستانی فلم کے ساتھ انڈین فلم میں بھی انہوں نے کام کیا اور تقریباً 38 انڈین فلم میں انہوں نے کام کیا 1940 میں انہوں نے اپنے شو بز کیریئر کا آغاز کر لیا تھا at the very young age یہ صرف محض 14-15 سال کے تھے جب انہوں نے شو بز میں کام کرنا شروع کر دیا یہ یوں تو ایک conservative پتھان فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی فیملی ممبئی میں تھی اور انڈیپینڈنس کے بعد یہ لاہور شفٹ ہو گئے اور لیکن ان کی فیملی چونکہ وہاں سے تھی تو اس سے پہلے ان کی سکولنگ وہاں سے رہی separation سے پہلے انہوں نے ممبئی سے ہی اردو لٹریچر میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی سکرپ رائٹنگ میں انہیں کافی زیادہ مہارت حاصل تھی اور وہاں سے ہی چونکہ یہ رائٹنگ میں آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے راج کپور کے والد کے ڈپارٹمنٹ میں کافی رائٹنگ کی اور وہاں سے ہی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انڈیان تھیٹر میں بھی کام کرنا شروع کر دیا اور بڑے بڑے ناموں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے دلب کمار مینہ کماری انبر حسین کے ساتھ بھی کام کیا تقریباً 30 پلس موویز میں انہوں نے کام کیا اور مہندی اور پاک دامن جنگ میں انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد ویورز جب جیسے ہی separation ہوئی تو یہ لاہور آگئے اور لاہور میں انہوں نے سید نور کے ساتھ مجاجن 2006 مووی میں کام کیا تھا اور اس کے علاوہ پیشتر موویز میں یہ کام کرتے رہے جیسے کہ دشمن ناز آنسو بن گئے موتی اور یہ ایسے اداکار ہیں جنہوں نے پاکستانی فلم انڈاستری کو ایک بڑی برار جگہ دی اور بے حد ان کی رائٹنگ کو پسند کیا گیا انہوں نے direction بھی سٹارٹ کی انہوں نے اپنے 50 سال کے کیریئر میں تقریباً 500 پلس موویز میں کام کیا ہے اور بات کر لیتے ہیں اگر اب ہم ان کی فیملی کے بارے میں چکے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ ان کے والد جو ہیں وہ ایک پتھان فیملی سے تعلق رکھتے تھے ان کے بہن بھائیوں میں کوئی بھی شو بیز میں ان کو کام نہیں کرنا دینا چاہتا تھا لیکن انہوں نے رائٹنگ سے آغاز لیا اور آہستہ آہستہ ایکٹنگ میں بھی نام بنایا بات کرتے چلتے ہیں ان کے میریٹل سٹیٹس کے بارے میں تو ان کی شادی تانی بیگم کے ساتھ ہوئی تھی اور تانی بیگم ایک ایکٹرسز کے طور پر سرپ کرتی رہی ہے ان کے ساتھ دونوں نے ساتھ میں کام بھی کیا لیکن کچھ ڈیفرنسز تھے دونوں کے درمیان اور ان کی ان سے ڈائیوز ہو گئی ویورز ان کو آج بھی فین دیکھ نا چاہتے ہیں لیکن انفورجنیٹلی دو ہزار چھ کو پنجاب انسیٹیوٹ آف کارڈالوجی لاہور میں ان کا انتقال ہوا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے کچھ ہفتے ہی صرف یہ ایڈمیٹ رہے اور دل کی مرز کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا بات کریں ان کی فیزیکل اپیرنس کے بارے میں تو ان کی ہائٹ پانچ پوٹ چھ انچ ان کا ہیر اور آئی کلر بلیک جبکہ ان کی کمپلیکشن فیر ان کا فیوریٹ کلر بلیک ان کی فیوریٹ دیسٹینیشن پاکستان ان کی ہوبی رائٹنگ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئیچی کرنا رہا تو مظفر عدیب صاحب آپ کو کیسے لگتے ہیں اور یہ پاکستانی فیلم ایکٹر کی کون سی فیلم آپ کی فیوریٹ ہے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل الیف شو بلس سیکرٹس کو ضرور سبسکرائب کر می انانی گبان